وشو کے پرثم ہندی پورٹل ویب دنیا جس کا جن ان دور میں ہی ہوا ہے اور جو لوکماتہ اہلیہ بائی کا شہر ہے لیکن ایک اور ایسی عظیم شخصیت ان دور کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے ان کا نام جڑا ہوا ہے جن کا نام ہمارے ردھے میں یا ہمارے خوٹوں پر آتے سے ہی سور اور سنگیت کا ایک وارتارن بننے لگتا ہے ہم سب ان کے نام سے پریچت ہیں بھارت جاتے لطا منگشکر 28 ستمبر کو ان کا جنم دن ہوتا ہے اور 28 ستمبر 1915 یعنی آج کے دن وہ ستیاسی برس کی ہونے والی ہیں تو ویب دنیا نے یہ سوچا کہ لطا جی کے شہر کی ایسی سوریلی بیٹی سے بات چیت کر کے کچھ گیت سنے جائیں جو سنگیت سے جڑی ہوئی ہیں گائن سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کا نام ہے پوروا کا اٹھے کر اوروا ویب دنیا کی اور سے تمہارا بہت بہت سواگت اس صبح میں نمشکار کرتے ہیں تم کو آج لطا دیدی کا جنم دن ہے اور تم بھی اسی شہر اندور میں پیدا ہوئی ہو تو کیسا لگ رہا ہے لطا دیدی کے جنم دن اور کیا کہنا چاہو گے دیدی کو دیدی کو اپنا ایڈیال بانتی ہوں اور ان کو میں پیدا کرتی ہوں اور یہ وش کرتی ہوں اس ویسے کہ میں درگھائی ہو اور سوست رہے ہیں ابھی آج کل کیا کر رہی ہو تم میں بیہ کر رہی ہوں اور سنگیت کی شکشہ بھی چل رہی ہے میں سنگیت میں اشارت پرتیہ کر رہی ہوں اچھا بہت ہی اچھا تو پوروہ کے بارے میں ہم ہم ہمارے درشک سمجھی گئے گے کہ وہ یوں تو درشٹی بادیتہ اس کے جیون میں ہے لیکن ایک انتر درشٹی سنگیت کی جو ملی ہے پوروہ کو ایسی کمال کی ہے کہ ہم آنکھ والے بھی جو ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں تو یہ بتاؤ پوروہ کی لٹا دیدی کے گانے سننے کا وقت اپنے کلاسیکل کی جو تمہاری تعلیم اس پر وقت مل جاتا ہے سنتے ہو جی جی سر میں ضرور سنتی ہوں ہمارے درشکوں کو اچھو کہ لٹا دیدی کا جنم دن ہے تو دیدی کے بہت سارے گانے سننے کا من ہے تم سے تو پہلا گانا کچھ گنگنا کے کون سا سنو ہوگی جی میں درشکوں کو ان کا سب سے فیمز کانا جوتی کلش چھل کے جوتی کلش چھل کے جوتی کلش چھل کے اے گلا بھی لال سنہرے رنگ دل بادل کے جوتی کلش چھل کے بہت سندر جایا تم نے پورا اس میں وہ ہے نا ایک شبد کیا ہوتا ہے دھرتی کا مو ہوا اجالا تو واقعی جب لٹا جی سنسار میں آئی ہوں گی تو پوری دنیا میں سوروں کا اور سنگیت کا اجالا ہو ہی گیا ہوگا ہے نا یہ لگتا ہے ہم سب کو کیا تم بھی ایک سنگیت سادھنا میں ابھی دیکشت ہو رہی ہو ایک سٹوڈنٹ ہو تو لٹا دیدی کی گیتوں کو سنتی ہو تو کیا لگتا ہے تمہارے من میں کیا ایک فیلنگ آتی ہے کہ کتنا ڈیفرنٹ ہے کتنا الگ ہے کتنا وششت ہے ان کا گانا ان کا گانا تو اپنے آپ میں بہت وششت ہے اور ایکشلی صحیح معنی میں کہا جائے تو وہ ایک اپنے آپ میں انسٹیٹیوٹ ہے تو ان کے گانے کو کم سے کب آپ ہزار بار کنو گے تب جا کے ایکشلی یہ بات آ پائے گی لٹا جی یعنی نا کیول چطرپٹ سنگیت لیکن راگ راگینیوں کا بھی پورا سنسار ان کے گاین میں ہے نا نظر آتا ہے تو چونکہ تم شاستری سنگیت سیکھ رہی ہو اپنے گرو جنوں سے ان کو آج پسات کر رہی ہو تو چطرپٹ سنگیت میں بھی جب کچھ گیتوں کو سنتی ہو تو کیا لگتا ہے کیا فیلنگ من میں آتی ہے کہ کیسے انہوں نے اتنے تھوڑے سے سمیں تین منٹ کے گانے میں کیسا رنگ دکھا دیتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے مطلب ان کے گانے سن لیا ہے تو مطلب آپ نے سب کچھ سیکھیا ایسا لگتا ہے اچھا یہ بھی لگتا ہے جو گرو جن سکھاتے ہیں تو وہ راگ کا پورا ویبھا ہوتا ہے پورا خیال اس کا ویلم بیت پیروت اس میں راگ داری تانے پلٹے لیکن وہ تھوڑے سے میں سب سارے ہمارے میوزک ڈائریکٹرز نے جو جو ان کے گرو جنوں نے ان کو بتایا وہ سب تین منٹ پر ڈال کے اپنے کو سنا دیتے ہیں تمہیں راگ جای جوانتی سیکھا ہے راگ جای جوانتی کی ایک ادبھت رشنا لتا دیدی کے کنٹ میں ریکارڈ ہوئی ہے آج ہم پورا کے کنٹ سے سننا چاہیں گے اس کو آج ہم پورا کے کنٹ سے سننا چاہیں گے منا موہنا بڑے جو تھے منا موہنا بڑے جو تھے ہر کے ہر نہیں مانے ہر کے ہر نہیں مانے منا موہنا بڑے جو تھے اچھا یہ بتاؤ اتنا سندر جو جو انتی سنایا تم نے کبھی ایسا لگتا ہے من میں کہ لتا جی سے بھی بلنے کا کوئی صحبہ کے پرابت ہو کوئی گانے کا ان کے سامنے موقع میں لے میری بہت دلی اچھا ہے کہ میں لتا جی سے ایک بار ملوں لیکن کبھی اس کے پہلے ملاقات کا اثر آیا ہے نہیں نہیں کیا لگتا ہے تمہارے تم جب ردھے میں ان کے بارے میں کوئی چطر بناتی ہو تو کیسی ہوں گی لتا جی لتا جی میں جو سوچتی ہوں کہ بہت نیچر بھی اور بہت سمپل ہوں گی ملکل اگدم سادھاراں ان کا اگدم گفت ہے لیکن گانے سے گانے سے کیسا ایک اورا کریٹ کر دیتی ہے نا پوروہ تو یہ بھی تو اس میں ایک سندیش ہے کہ سرل رہو سہج رہو لیکن گانے سے معلوم پڑھنا چاہیے زمانے کو کہ ہمارے پاس میں کیا تاکت ہے اس کی کیا خوبصورتی ہے نا پوروہ اگلا گیت ہم تم سے سننا چاہتے ہیں کیونکہ لتا جی کے بارے میں بات کریں تو پورا دن پوری رات پورے مہینوں بھی بیٹھے رہیں تو کم پڑھتا ہے نا تو اب اگلا گیت کون سا سناؤ گے اور اس میں تم کو کیا اچھا لگتا ہے جی اگلا گیت میں آپ کو سنو سجنا یہ سننا چاہتی ہوں یہ بھی کسی راگ پر آدھاریت ہے کیا اس میں کچھ دکھتے ہیں رنگ کسی راگ کے جب گاتے ہوں تو جی اس میں تھوڑا بہت کھماج اور یمن کا مشر ہے کیونکہ مشر راگوں پر بنتے ہیں زیادہ تر چھتر پڑھ گیت ہے نا تو چلو پر سنتے تم لگا لو تمہارا نوٹ لگا لو تانی پورے کا سنو سجنا پپیہ نے سنو سجنا پپیہ نے کہا سب سے پکار کے سنبھل جاؤ چمن والوں سنبھل جاؤ چمن والوں کے آئے دن بہار کے سنو سجنا سنو سجنا تو Puluہ مقارق کس عمر میں گانا شروع کیا میں نے پانچ سال کی تھی جب سے بہت سوڑت لاتا جی کی عمر میں تم نے بھی گانا شروع گیا خوش پہلے پہلے کون سے گاناوں سے شروع کیا بالکل شروع بے چھوٹے سے تب بھی لاتا دیدی کا گیت گایا گیا گیا نہیں کلاسیکل سے شروع 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 کلاسیکل سے کی تو اب یہ بتاؤ کہ کبھی تو کیا کہو گے ان کو میں ان سے مطلب سیکھنا چاہوں گی گایاں کی تھوڑی باری کیا جاننا چاہوں گی اچھا یہ بتاؤ کی جب جیسے کلاسیکل ایک پورا بھرا کلاسیکل ایک تم گانا گاتی اور پھر کبھی کبھی لائٹ میوزک کے گیت بھی گاتی ہو چیتر پڑی بھی گاتی ہو کیا فرق لگتا ہے اس کے اندر کلاسیکل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک راگ کو ایسا بستار کر کے کر کر کے اس میں لائکاریاں اور تانے پلٹے سب دکھایا جاتا ہے اور وہ جتنا بھی کرو وہ کم ہے اس کا کبھی انڈ ہی نہیں ہے وہ اپورن ہے کیونکہ ہمارا شاستی سنگیت میں پورنتا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ اپورن ہے سدیوں سے چلا آرہا ہے اور ورشوں ورشوں تک سدیوں تک وہ جاری رہے گا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اور چیترپٹ میوزک میں کیا ہے سنگیت میں چیترپٹ میوزک میں چیترپٹ میوزک کا اپنا ایک وشیشتہ ہوتی ہے بہت اس میں اتنا زیادہ آپ کو کچھ سکوپ نہیں رہتا کہ آپ کچھ اپنی ورائٹی دکھا سکو کیونکہ گانے والے جو ہیں انہوں نے اتنا اس کو ورائٹی ڈال کے پورن کر دیا ہے کہ ہمیں کچھ دکھانے کا سکوپ ہی نہیں رہتا پھر بھی ہم اپنی درف سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں کہ یہاں تو کچھ ہم اپنا ڈالیں جیسے ابھی یہ والا گایا تم نے سنو سجنا اگر مخرا تم گاؤ گے اگر تھوڑا سا ورائٹی سے یمن اور کھماش تم نے گا تو کیسے اس کو تھوڑا سا بدل سکتے کلاسیکل رنگ دے کے کیسے بدل سکتے لگاؤ اس کو واپس سے اس کے آلاب سے شروع کرو سنو سجنا پپیہ نے سنو سجنا پپیہ نے کہا چگسین پکار کے سنبھل جاؤ چمن والوں کے آئے دن بہار کے سنو سجنا سنو سجنا سنو سجنا سنو سجنا اچھا تم نے سروں کا ایسا اس کا بحجن کر کر کے اس کو عرصت کر کے اس کو بندش بنا دیا تم اچھا تم نے سنایا ہے نا کیا خوبصورت لگا ہی تھی یہ بندش چلو سنو سيبھا ہم اسے سنتے ہیں راغ فلم مدمتی سے سلیلدا کا کمپوزیشن ہے آجارے پردے سی ہمانا تو سناو آجارے میں تو کب سے کھڑی اس پار یہ اکھیاں تھک گئی پنس نیہا آجارے پر دیتی اچھا پوروہ ایک بار بتاؤ کی جب لطا دیدی کے گیت تو ہزاروں ہیں سنکھیا میں اور سب ہی پریہ لگتا ہے لیکن جب تم سوچتی ہو کہ آج لطا دیدی کے کوئی گیت گانا ہے تو اس کو سلیکٹ کرتے ہو چین کرتے ہو کیا تمہارے دیماغ میں رہتی یہ بات کہ یہ گانا اپنے کو سوٹ کرے گا اپنے گانے کو سب سے بہت دیکھتے ہو کہ راگ کے ادھر پر بھی میں سلیکٹ کرتے ہوں کسی اگر شو میں گانا ہے تو کون سا راگ کے ادھر پر بھی میں سوٹ کرے گا اسے سب سے بھی میں دیکھتے ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ اپنی آواز کو اچھا رکھنے کے لیے کھانے پینے بغیرہ میں بھی کچھ پریہز کرتے ہیں کہ نہیں بلکل مستی میں سب کھاتی پیتے ہیں نو نو سر میں بلکل پریز کرتی ہوں جیسے شو نہ ہو چاہے ہو بھی جیسے تلا گلا میں تھوڑا کم ہی اوائیڈ کرتی ہوں اچھا کم ہی اوائیڈ کرتی ہوں اچھا کم ہی اوائیڈ کرتی ہوں لاتا دیدی کے بارے بھی تو کھاتا ہوں تو مرچ مسالہ اور ساری چیزیں ہوں کھاتی تک تم ان سے دور رہتی ہو جی کیا بھی سیکھ رہی ہو اس لئے کو تراشنا ہے جی اور باقی آئس کریم بگر میں کم ہی ہے کم کھاتی لیکن پھر ابھی تو کیسے چلے گا پھر بعد میں آئس کریم کھانے کو کب بلے گی یہ دن میں جیسے کچھ سے ابھی فرید جیسے کوئی شو نہیں رہتا ہے تو میں بنداز پھر کھاتی اچھا پھر ایک دم پورا ایک دمہ جاتی موڑ میں بہت اچھے تو اب ہماری یہ جو باتچیت ہے اس کو اب ہم ورام پر لائیں اس کے پہلے بھارت کی اور بھارت کی کیوں پوری سرشٹی کی سب سے سب سے میٹھی اور جن کو سور کوکلا کہا جاتا ہے اور جو ہم سب سنگیت پسند کرنے والوں کے لئے ودیارتیوں کے لئے سنگیت سننے والوں کے لئے ہمارے لئے تو پورو سرسواتی ہی ہے نا ایک طرح سے سرسواتی کو ہم نے کہاں دیکھا ہے لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے لئے سرسواتی لاتا جی ہے سرسواتی ہے نا تم کو بھی ایسا لگتا ہے جو ہی ہماری آرادتی ہیں تو چونکہ ہم مالوہ میں بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کوئی راجستانی رنگ کا کوئی ایسا گیت جو کی مالوہ اور راجستان کا نزدگی سمبند ہے تو کوئی ایک ایسے گیت سے تمہاری آج اس باتچیت کو اور ملاقات کو اب دنیا سے ہم سماپ کرنا چاہے اس موقع پر مجھے لیکن پچھر کا ایک بہت ہی سوریلا اور کلاسیکل اگر کلاسیکل گانوں میں اس کو دیکھا جائے تو سب سے خطرناک گانا ہے کیونکہ بنایا کس نے اس کو معلوم ہے کس نے کمپوس کیا ہے یہ تو مجھے آئے گا پندیت رجینات منگشکر جی نے اس کو کمپوس کیا ہے اور لتا جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین سنگیتکار ہیں رجینات جی جو ان کے بھائی ہیں چھوٹے مدن موہن جی اور سجاد حسین صاحب سجاد حسین صاحب بھی ہمارے مالوہ کے سیتا مہو میں جن بھائی ہیں اور کم فیل می کی ہیں لیکن لتا جی ہمیشہ کہتے ہیں بہت 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 خلشت بندشیں بناتے ہیں بہت آڑے تیڑے سور رہتے ہیں تم تو اچھے سے گا رہی ہو تو اس نے تمہارے لیے کیا مشکل ہے اسی گیت سے لتا جی کو ستیاسی میں 87 جن دن کی ہم شب کامنا پوربا کی طرف سے دیں گے جی بلکی باب اللہ مار سنیوں دے ارج ماریوں باب اللہ مار ساون آئے گھر لے جائے ہو باب اللہ مار سنیوں دے سنیوں سنیوں